امران خان عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر معیشت کو سہارا نہیں دے سکتے بلاول بھٹو اسلام آباد پاکستان پیپر پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم امران خان اپنی ناہلی کی وجہ سے دوبتی معیشت کو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر سہارا نہیں دے سکتے پیپر پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں ہو شربہ اضافی کی شدید مطعمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے پیٹرول سستہ کروا کر زخیرہ کروایا اور پھر مہنگا کر کے امران خان نے مافیا کو فائدہ پہنچایا جب پیٹرول سستہ کیا تو قلت پیدا کی گئی اور کم قیمتوں کے سمرات بھی عوام تک نہ پہنچ سکے پیٹرول سستہ ہونے سے کچھ سستہ نہیں ہوا تھا مگر مہنگا ہونے سے مزید مہنگائی ضرور ہوگی یہی نیا پاکستان ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سیلیکٹڈ وزیر آزم کو عام آدمی کی کوئی فکر نہیں ایک ایسے وقت میں جب عوام کو مزید ریلیف کی ضرورت تھی پیٹرول مہنگا کرنا غریب دشمنی ہے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ کرنے والے ماضی میں معمولی اضافہ پر تنقید کرتے رہے ہیں عوام کی جیبو پر ڈاکہ ڈال کر عمران خان اپنی ناہلی کی وجہ سے دوپتی معیشت کو سہارا نہیں دے سکتے عمران خان عوام کی جیبو پر ڈاکہ ڈال کر معیشت کو سہارا نہیں دے سکتے بلاول بھٹو اسلام آباد پاکستان پیپر پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اپنی ناہلی کی وجہ سے دوپتی معیشت کو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر سہارا نہیں دے سکتے بیپا پارٹی کے چیئرمن بلاور بھٹو زرداری نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ہو شربہ اضافی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے پیٹرول سستہ کروا کر زخیرہ کروایا اور پھر مہنگا کر کے عمران خان نے مافیا کو فائدہ پہنچایا جب پیٹرول سستہ کیا تو قلت پیدا کی گئی اور کم قیمتوں کے سمراج بھی عوام تک نہ پہنچ سکے پیٹرول سستہ ہونے سے کچھ سستہ نہیں ہوا تھا مگر مہنگا ہونے سے مزید مہنگائی ضرور ہوگی یہی نیا پاکستان ہے بلاور بھٹو زرداری نے کہا کہ سیلیکٹڈ وزیراعظم کو عام آدمی کی کوئی فکر نہیں ایک ایسے وقت میں جب عوام کو مزید ریلیف کی ضرورت تھی پیٹرول مہنگا کرنا غریب دشمنی ہے پیٹرولی مسنواتی قیمتوں میں تاریخی اضافہ کرنے والے ماضی میں معمولی اضافہ پر تنقید کرتے رہی ہیں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال گئے عمران خان اپنی ناہلی کی وجہ سے ڈوبتی معیشت کو سہارا نہیں دے سکتے